ہل لیلت القدر ثابتا ام متنقلا آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب لیلت القدر کیا منتقل ہوتی رہتی ہے یا ایک ہی رات لیلت القدر ہر سال ہوا کرتی ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں بہت سے سوالات ہیں لیلت القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو اس رات کی عبادت اور اس میں جاگنا نصیب فرمائے اور ہمارے عمال کو شرف قبولیت بھی بخشے آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عقیل بھائی کیا لیاب خیریت ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر عملی خیریت سے ہیں میں ٹوپر ٹیک سنگ جلا تصیل گھجرا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے یہ لیلت القدر اس کے بارے میں قدیل کی روشنی میں فرمائے کہ یہ رات کون سے دن کی رات پکی رات ستائیس میں رات پاکستان میں بولتے ہیں کہ بھائی ستائیس میں رات ہے پکی رات ہے بلکہ یہی ہے اس کے بارے میں آپ فرمائے کہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے یہ رات ستائیس میں ہے میں آپ کو بتا رہا کئی بولتے ہیں اگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ضرور یہ فرمائے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اس سلسلے میں جو خوبصورت نصیحت مجھے شیخ سعید بن ترکیہ الخطلان کی وجود میں یا میرے سامنے آئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیخ کیا یہ لیلت القدر ایک رات ہی ہوتی ہے یا پھر ہر سال متنقل ہوتی رہتی ہے کبھی ایک سال ستائیس کو ہو گئی اگلے سال تئیس کو ہو گئی اگلے سال اکیس کو ہو گئی یا پچیس کو ہو گئی یا اونتیس کو ہو گئی واحد وعشرین ثلاث وعشرین یہاں اس سلسلے میں دو اقوال پائے جاتے ہیں یہاں جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ رات یقیمتی رات لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے بابرکت اور افضل رات منتقل نہیں ہوتی ہے متدقل نہیں ہوتی رہتی ہے بلکہ یہ ایک ہی رات ہے ثابت رات ہے اور یہی قول راجح ہے کیونکہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے جو عزت اور شرف سے نمازہ ہے وہ قرآن کریم کی نزول کے سبب ہے اسے رات اس مبارک رات میں نازل فرمایا ہے ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور اگر ہم اس تنقل کے معنی کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان آیات کے معنی سے متصادم نظر آتا ہے راشورہ یوم عاشورہ محرم کا دسوہ روزہ آپ بھی رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ دس محرم کا واقعہ ہے من شہر محرم کیا ایسا ممکن ہے کہ دس محرم کا روزہ یا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کا یہ کبھی جمعرات کو ہوا ہو اور کبھی جمعہ کو ہوا ہو نہیں وہ ایک ہی دن ہوا تھا قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لیلت القدر میں اس کو نازل کیا گیا ہے اور وہ ایک ہی رات ہے اس موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو اللہ تعالی نے جو دسوے روزے کی فضیلت ہے جو شرف اس دن کو بخشا ہے وہ اس لیے بخشا ہے کیونکہ اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی عشر من شہر محرم عشر من شہر محرم اسی کامیابی اور نصرت کی وجہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور یہ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں اسی طریقے سے لیلت القدر کا بھی معاملہ ہے اس کی شرف اور اس کی عزت اور اس کا جو مقام ہے وہ قرآن کریم کی نزول کے سبب ہے اگر ہم تنقل کے معنی کو تسلیم کر لیں تو پھر یہ آیت کریم کا یا قرآن کریم کی جو آیت کا معنی اور مفہوم ہے اس سے ہمیں تصادم لگتا ہے آپ علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے صحابہ کو بتانے کی کوشش کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کو بشارت دے دوں کہ لیلت القدر کب ہے آپ کے باہر تشریف لانے اور آپ کا یہ ارادہ کرنے کہ میں اپنے صحابہ کو بتا دوں کہ یہ لیل یا یہ مبارک رات کب ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نکلے تھے یہ بتانے کے لیے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ یہ رات کب کی رات ہے قیامت کی صبح تک لوگ جو آتے رہیں گے اور رمضان میں اس رات کا احتمام کرتے رہیں گے جیسے کہ عشر محرم کا احتمام کرتے ہیں پھر آپ جب مسجد میں تشریف لائے تو وہاں دو لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے پایا پھر آپ علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور اس میں بھی تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے خیر رکھی ہے آپ علیہ السلام نے اگر اس دن آپ کو بھلا دیا گیا تھا تو پھر اگلے سال آپ بتا دیتے یا اس کے بعد آپ بتا دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ اس حدیث کے سیاق اور سباق پر اگر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ اس میں امت مسلمہ کے لیے خیر اور بھلائی تھی اور آپ بھلائی ہی کا کہ ہم اپنے صحابہ کو یا امت مسلمہ کو یہ بتا دیں کہ وہ اس رات کی فضیلت کس رات میں حاصل کر سکتے ہیں یہ کونسی پرٹیکلر نائٹ ہے پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام یہ خبر دے دیتے کہ یہ لیلت القدر ہے آج لیلت القدر ہے یا آنے والی کل کی رات لیلت القدر ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ وہ اسپیسفک نائٹ کا تذکرہ فرما دیتے اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کا تعین ہو جاتا اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول بھی ہے حضرت عبی حضرت عبی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لیلت سبع عشرین ہے یہ ستائیسویں شب ہے اور یہ کہنا کہ سبع عشرین ہیں پتا یہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ سبع عشرین ہی رہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال ستائیس رہی دوسرے سال پچیس ہو گئی اور تیسرے سال انتیس ہو گئی اور اس سے اگلے سال اکیس یا تیس ہو گئی عمر اور ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی آثار مروی ہیں اور قائلون ابی تنقل جو کہ تنقل کے قائل ہیں کیونکہ علماء کا جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سال منتقل ہوتی ہے کبھی اکیس کبھی تئیس کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس یہاں آپ علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو پھر آپ کے جبی مبارک پر گارے کے اثرات دیکھے گئے ریت کے اثرات دیکھے گئے آپ جب اکیس کی شب آئی تو آپ کے یہ اثرات آپ کے مات مبارک پر دیکھے گئے تھے اور یہی اثر تئیس تاریخ کو بھی آپ علیہ السلام کی جب بھی مبارک پر دیکھے گئے اب یہاں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اکیس ہی کو یہ عمل وجود میں آیا ہو یا تئیس کو عمل وجود میں نہ آیا ہو یا تئیس کی کوئی بڑی فضیلت ہو اور اکیس کی کوئی فضیلت نہ ہو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے یا موسم خوشگوار ہوتا ہے تو اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیلت القدر کی علامات ہیں تو یہ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں یہ دلیل قطعی طور پر نہیں ہیں جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے تو یہاں جو بات سمحت شیخ دکتور سعد بن ترکی الخسلان حفظہ اللہ نے بیان کی ہے اور جو بہت اپیلی ہے وہ یہ کہ یہ رات منتقل نہیں ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اس دس محرم کے روزے کی فضیلت ہے اور اس کا شرف اس لیے ہے کہ اسے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ جوڑا ہے اس کامیابی اور نسرت کے ساتھ جوڑا ہے تو وہ منتقل نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی دس کو ہو گیا کبھی نو کو ہو گیا کبھی گیارہ کو ہو گیا بلکہ بلکل اسی طریقے سے شیخ فرما رہے ہیں یہاں رات کا تذکرہ ہے اور رات کا تذکرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات کو نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس رات میں نازل کیا ہے اور وہ رات جو رات تھی وہ ایک ہی رات تھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کریم اکیس کو بھی نازل ہوا ہو تئیس کو بھی نازل ہوا ہو اور ستائیس کو بھی نازل ہوا ہو تو انہاں انزلنا ہوں فی لیلت القدر وما آدراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس ماہ مبارک میں اس رات کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معایشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ میں رات پالوں تو کیا دعا مانگوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انکافون تحب العف فعفو عنی یہ دعا پڑھا کیجئے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے سیام اور آپ کے سیام کو قبول فرمائے اور ہم سب کے قیام اور سیام کو اللہ شرف قبولیت بخشے آمین یا رب العالمین سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ شہر رمضان اللہذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الہدى والفرقان سلام علیکم وبرکاتہ